السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ روپی العالمین والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین فقال اللہ تعالی فی سانی حبیبی فی القرآن المجید فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِجْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَشَفِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَتَّبِيبَنَا وَمَبْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ اَبْوَزَلَا سَلَابَاتِكَ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكُ السَّلِيمُ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے کلام میں ہر ایک چیز جو چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کا تذکرہ فرمایا اور ہر چیز جو بڑی سے بڑی ہو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک وطالہ چھوٹی کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں ہاتھی کا بھی تذکرہ کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالہ نے ایک رات کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ہے خدر اور اسی کے نام پہ سورے کا نام ہے سورة القدر اللہ تبارک وطالہ کیا فرماتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں گے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ یا هُو سے مراد اس کو یعنی قرآن مجید کو اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ بے شک ہم نے نازل کیا اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی قدر والی رات میں پھر بعد یہ سوال کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ کیا تم جانوے لیلت الْقَدْر کیا ہے پھر جواب خود اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے لیلت الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِي شَهْرِ لیلت الْقَدْر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب یہاں پر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ لیلت الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور کیلکوریشن کر لیں گے تو تری ایس سی سال چار مہینے بنتے ہیں ایڈی تری ایس فور ڈیس بنتے ہیں ہزار مہینوں کے ایک رات اس سے بہتر آخر یہ سبب کیا ہوا تو اس کے سانے نزل میں دو باتیں آئی ہیں ایک بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام کے سامے بنی صلی اللہ علیہ کے چار نبیوں کا تذکرہ فرمائے ایوب علیہ السلام زکریہ علیہ السلام حسقیل علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام یہ چار نبیوں کا تذکرہ فرمائے کہ یہ انبیاء ایک ہزار مہینوں تک اسی سال تک اسی سال تک اللہ کی عبادت کیے اور ایک لحظے کے لیے بھی نافرمانی نہیں فرمائے تو صحابہ اکرام کو پہلے ہی بات ان کے علم میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اوسط عمر ساٹھ سال رکھی یہ لوگ اسی سال تک عبادت فرمائے اور اسی سال میں بھی بات غور کرنے کی ہے ایک لحظے کے لیے بھی ایک فریکشن اف سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں فرمائے تو جہایسی بات ہے یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے ایک بڑا عجیب سا چالنج تھا کہ ہماری عمر تو ساٹھ سالی ہے اتنی عبادت ہم کریں نہیں سکتے جیسی یہ سونچ فکر صحابہ اکرام کے دماغوں میں آئی تو ان کے چہرے افسردہ ہو گئے ان کی چہروں کی افسردگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ ہو گئے تو آپ کی افسردگی آپ کی اصحاب کی افسردگی در کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ سورے کو ناکل فرمایا اور ایک روایت ہے شمعون نام کے ایک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی تھا وہ جو شمعون نام کا آدمی تھا ایک ہزار مہنوں تک ہتیار اپنے جسم سے اللہ حدہ نہیں کیے یعنی ہمیشہ ہر آن ہر پل جہاد میں رہے اب اس شخص کو اس کے نیکی سے روکنے کے لیے خوام نے بہت کوشی سکی ناکام رہے آخر ایکار اس کی بیوی تگرسائی ہوئی اس کی بیوی کی مدد سے کچھ کرنا چاہا تو بیوی نے شرط رکھا مجھے ایک تھالہ بھر سونا اگر دیں گے تو پھر میں یہ کام کروں گی اللہ حافظ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ سنے کے لالچ میں آرام کے وقت کو جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ بتلا دی تو لوگ آکے خجور کے نعرے کی جو رسی ہوتی رسی سے اس کو پورا بانگ دیئے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوت عطا فرمائے تھے شمعون کو کہ وہ تھوڑا سا حلتے ہی تمام رسیاں تُوڑ گئیں پھر اس کے بعد یہ موقع جاتا رہا تو دوسرا موقع زنجیر لوگ کے زنجیروں سے بند آ گیا تب بھی اللہ تبارک اللہ سارے زنجیروں کو تُڑوا دیئے تو پھر اس کی بیوی سے کہیں لگے کوئی ایک ایسی بات بتاؤ کہ اس کی جو کمزوری ہے اس کے بارہ زلفے تھی تو کہا اس کے بال سے اس کو باندو اس کے بال سے اس کو جب باندے گئے وہ نہیں کھل پائے گا اس کے بال سے باند دیا گیا اور ایک مقام پہ لے کر آکے اس کے ہونٹ اور کان کارٹ دیئے گئے پھر اس کے بعد یہ رجوع الاللہ ہوا ایک مقام پہ لے کر آئے تھے کسی عمارت کے اوپر رکھے تھے نیچے پورے لوگ تھے وہ عمارت کی صرف ایک یہ ستون تھا تو اس کے بعد میں یہ لوگ جب خواب و پالیے سمجھ گئے اس وقت پر شمعون رجوع الاللہ ہوئے اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ تو بچانے والا ہے تو اللہ تبارک اللہ نے ایسا سبب بنایا ایسے ازباب بنایا کہ وہ آزاد ہو گئے اور جیسی وہ جنبیش کرے ان کے حلنے سے جو ایک پلر کی عمارت تھی وہ گر گئی اور جو بھی کفار و مشرقین جمع تھے سارے کے سارے مر گئے تو غزب کی طاقت بھی تھی ایک ہزار مہنوں کی جہاد کا بھی ان کے پاس معاملہ تھا اور دو دو تین تین مرتبہ بھی کوشش کرنے کے بعد بھی ناکامی کافروں کو ملی تھی یہ جو اعزاز ملا تھا اس حمون کو یہ اعزاز کی طرف سے صحابہ کرام یہ واقعہ سننے کے بعد افسردہ ہو گئے تو پھر رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی افسردگی دے کر آپ بھی افسردہ ہو گئے تو صحابہ کرام کی رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردگی دور کرنے کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے سورے گناہ دل کیا یہ جو واقعہ سمون کا تفصیل سے مقاشر تلقلوب میں لکھا ہوا ہے اب آگے آئیے رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمن میں کیا اشارت فرماتے ہیں ابو حضرت علیہ وسلم کی روایت ہے رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ صواب کی امید اسے سبے خدر میں عبادت کیا نماز پڑھا علاوہ کیا دلوش شریف وغیرہ پڑھا تو اس کے گجشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پایس صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کسی نے نماز پڑھی بغیر علم کیے کہ وہ سبے خدر ہے حالانکہ اس سبے خدر تھی اس کو نہیں معلوم تر سبے خدر ہے لیکن انہوں نے نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے یہ امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ سبے خدر کوئی پوشیدہ رکھا گیا ہے اور رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اشارت فرماتے ہیں جب سبے خدر بتانے کیلئے میں لوگوں کے سامنے آیا تو دو فریق میں جھگڑا ہو گیا تھا وہ جھگڑے کی وجہ سے سبے خدر کی تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی یہ اللہ کی مسئلے تھے رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلا دی گئی مطلب اللہ کی حکم سے ہی ہوتا ہے وہ بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھلا نہ چاہتا تھا بس بھلا دیا اس کے بارے میں رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تم سبے خدر رمضان المبارک کے آخری دہے کے تاخراتوں میں تراش کرو یعنی دیکھئے آخری دہے میں تلاش کرو تو دس راتی ہوتی تھی لیکن اس کے لئے پایس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریڈیوز کر کے پانچ کر دیا تاخرات کیا ہے جو ڈیویزیبل بھائی ٹو نہ ہو یعنی ٢ونٹی ون ٢ونٹی ٹری ٢ونٹی فائیف ٢ونٹی سیون ٢ونٹی نین یہ پانچ راتوں میں سبے خدر کی تلاش کرنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطب رضی اللہ سے ارز کیا میں نے راتوں میں غور کیا تو میں نے ستہ ویس وی رات کو بہتر جانا کیونکہ اس میں ساتھ کا عدد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ کا عدد بہت پسند ہے اب اس کی تفصیل انہوں نے طالبین میں لکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا زمین ساتھ آسمان ساتھ تواف کے چکر ساتھ سعی کے چکر ساتھ رمی جیمار کے لئے کنکر مارنا ساتھ یسف علیہ السلام قید میرے چودہ سال ساتھ سال اچھے رہے ساتھ سال کچھ حالی کے ساتھ سال لرخواہ حالی کے تھے ساتھ خسم کی عورتوں سے نکاح حرام اور ساتھ کا آنکڑا لے کے بیٹھے تو ساتھ 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 بہت آگے چلتا رہا ہفتے کے دن بھی ساتھ ہے تو کہتے ہیں کہ ستائیسی شب کو وہ شب قدر آتی ہے یہ اکثر علماء کا اس پہ اکتفاہ ہے اور ستائیسی کو یہ جانتے ہیں لیکن ایک حدیث میں ہے کہ شب خدر ستائیسی کو ہی سمجھنا ماں سیوہ ستائیسی کے اور احتمام نہیں کرنا یہ بھی گناہ ہے یہ اچھا نہیں یہ گناہ ہے اب آئیے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیس و عزیزادن کی روایت ہے احساس فرماتے ہیں لیلیت الخدر میں جبرائیل فرستوں کی جماعت کے ساتھ نازی ہوتے ہیں بندوں پر احمد بھیجتے ہیں اور بخشش کے دعا کرتے ہیں جو عبادت میں مضغول ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے جبرائیل علیہ السلام اپنے پر سے اس کو سہلاتے ہیں اپنا پر اس کے پر ملتے ہیں اور ایک حدیث شریف ہے عبرالیل علیہ وسلم روایتہ رسول پاہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں لیلیت الخدر میں زمین پر بے شمار فرستے اترتے ہیں آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے فرستے بے شمار فرستے اترتے ہیں اس لئے تذکرہ کیا ہے تنظل الملائکتو والروح فرستے اور روح اس سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل اسلام ہیں جو زمین پر نازل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد عیسیس دیر علیہ السلام کی روایت ہے جس نے اس رات میں دورکات نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشی اس طلب کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے جبرائیل اسلام اس پر اپنے پر پھیر دیتے ہیں دورکات نفل نماز پڑھنا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے حکومیاں اس کو عطا فرمائے گا اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے سبی قدر کا ثواب ان کو ملتا ہے جو بعد نماز ترابی عیسان ترابی ہونے کے بعد سور قدر سات مرتبہ تلاوت کر لیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سبی قدر کا ثوابتہ فرمائے گا اب یہاں پر ایک بات اچھا ذنیشن کر لیں اللہ نے مغفی رکھا ہے تو بہتر ہے کہ ہم پانچ تاک راتوں میں اس کا احتمام کریں جو بھی ہمارے سے عبادت ہو سکتی عبادت کریں اس لیے کہ اب تو لاکڈون کا جمانہ ہے رات میں گپ شب میں بیٹنے کی وجہ ہے رات میں گیموں میں مشروف رہنے کی وجہ ہے رات میں دیگر مشروفیت میں رہنے کی وجہ ہے یعنی چھو دربے بیٹنا اس طریقے سے جو ہونا موبائل فنوں میں جو ہونا کچھ پبجی کھیلتے بیٹنا وغیرہ اس سے تو بہتر ہے کہ تاک راتوں میں آپ احتمام کر لیں تو یہ بہتر رہے گا ایک حتیشی میں کہتا ہے اس میں مغفی کیوں رکھا کونے طلبین میں حدیش ہے کہ اس میں اس رات کو مغفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے تو لوگ اسی پر اقتفاق کر لیتے کہتے ہیں بھئی ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب مل گیا تریسیس سال کی عبادت کا سواب مل گیا تو پھر اور مجید عبادت کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے نوافی کے احتمام کی کیا ضرورت ہے اور دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے سیدھی سادھی سی بات ہے ابھی ہم کوشش کریں چلی آٹھ سو چونتیس سال کے حساب سیگر پکڑ کے چلیں اور ہم نے کوشش کی چالیس سال تک تو غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تریسی سال چار مہینے انٹو آٹھ موٹا موٹا حساب پچیس سو سال کا سواب مل جائے گا کم سے کم باتا رہا ہوں میں وہ اللہ کی دے لیں جتنا چاہدے سکتا ہے قیرو من الفیشر کہا ہے ہزار مہینوں سے بہتر کہا ہے ہزار مہینوں کے برابر نہیں کہا ہے یہاں تقابل نہیں کیا ہے بتائیں نہیں کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے یہاں تو کہا گیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے بہت بڑی بات ہے اب آئیے شبی خدر ہے کے نہیں ہیں اور ہے تو اس کی کیا علامتیں ہیں اس کے بارے میں بجوگانہ دین کے اخوال احادث سے بھی ثابت ہیں اس رات آسمان پر نورانی اچھائی رہتی ہے آسمان پر نوری نور رہتا ہے دوسری نشانی بتلائے رات متدل رہتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے متدل رہتی ہے اور ایک نشانی بتلائے ہیں عبادت میں دل لذت محسوس کرتا ہے عبادت میں ہے تو اور عبادت کنا دل چاہتا ہے اپنے انو فیل پڑھ لیتے بارے رکعت ہوگئے ہیں اور تھوڑا نافل پڑھ لیتے تلاوت کر رہے تھے ایک پارہ ہوگئے ہیں اور ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں اور آدھا پڑھ لیتے ہیں یعنی دل لذت محسوس کرتا ہے یعنی دل چاہتا ہے کہ اور عبادت کریں اور اس رات میں مخصوص انداز میں جو پتے بھوکتے ہیں ان کا بھوکنا نہیں ہوتا اس کے علاوہ اہم ترین چیز سمندروں کا جو پانی کھارا ہوتا ہے اس رات میں کہ اس کا کھارا پن ختم ہو جاتا ہے اور اہم ترین چیز فرستے آ کر مسافہ کرتے ہیں وہ لوگ جو عبادت میں ہوتے ہیں ان سے اب آپ بولیں گے فرستے مسافہ کرتے ہیں تم کو معلوم کیسا پڑھتا ہے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں اس کی نسانی بجوگانہ جنگیوں فرمائے ہیں کہ جب فرستہ مسافہ کرتا ہے تو آپ کے آنگ پر ایک قسم سے بجلی رو وہ دوڑ جاتی ہے جسے آم دور پہ دھکنی زبان میں کانٹ یا نہ بولتے آنگ پہ کانٹ یا آگے بولتے ایسی قیفت ہو جاتی ہے اگرچہ کہ فرستے مسافہ کیے ہیں اس کے علاوہ دوسرے دن صبح جب سورج نکلے گا تو سورج میں وہ تمازت نہیں رہے گی گرمی کم رہے گی اس بات پہ بڑا میں لوجیکلی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو سوری خدر کی تفسیر ابنکسیر میں میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے کہ جب فرستے بے شمار فرستے زمین پر آئے تھے اب وہ جو واپس ہو رہے ہیں تو سورج کی روشنی میں اور ہمارے میں فرستے حائل ہے جس کی وجہ سے فرستے بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے سورج میں تمازت کم ہو جاتی ہے لوجیکلی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوئے خواہ ہے امجان ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدریہ فرماتی ہے اے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے سب قدر کو پا لیا تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس رات میں تم یہ کسر سے دعا کرنا اللہمہ انکا افون تو حبر افوا فافو انی باس حادث میں یہ اضافے کے ساتھ ہے اللہمہ انکا افون کرین تو حبر افوا فافو انی یہ جو انی ہے اپنے لیے ہے اگر آپ استعمائی طور پر دعا کریں اللہمہ انکا افون کرین تو حبر افوا فافو انی یا کرین ملیں گے یہ آپ بسر سے دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے گا اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرنے گا یہ مختصر سی بات ہم سب قدر کے بارے میں رکھیں اللہ تعالیٰ صدی اللہ عنہ رسول اللہРИجل صلی اللہ عنہ قدر کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ من سب سے 命 کا خورطہ فرما دیجئے السف قدر سرب قدر کے ساتھ سور قدر پ explores حاصل کرنے والا بنا دیجئے anybody اللہ سبحانے والدگیichen میں ہمارے زندگی میں جبب ہی conj empieza acontecendo رہے ہیں تمام عالم اعتمام عالم کی انسانوں کی عفادت فرمائی ہے تمام عالم میں جو پریسانی اور بیمار حالم پر intervene تم Israel پر انعظ SHA فرما دیجئے میری موال دے مواللہ علیٰہ تنگی اور پریسامیوں شروع ہوگئے میرے مولا اس کو ختم فرمان دیجئے خصوصاً تمام عالم کے مسلمانوں کی افادت فرمانی تمام عالم کے مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیں دور فرمان دیجئے تمام عالم کے مسلمانوں میں جو بیمار ہے ان کو شفاہ کاملہ جلادہ امام نصیب فرمان دیجئے تمام عالم کے مسلمانوں کو کوویڈ نینٹین پرونے وارث سے محفوظ فرمان دیجئے تمام عالم کے مسلمانوں کو صحیح کی جزت کی زندگی عطا فرمائی ہے اور ایمان کی متصف فرمائیں اے اللہ تمام علیہ وسلمانوں کو جو معیشت کے پریشانیوں سے دو چار ہیں ان کی معیشت کے پریشانوں کو دور فرما دیجئے ان کی معیشت کے پریشانوں کو دور فرما دیجئے ان کی معیشت پریشانوں کو دور فرما دیجئے رسول اللہ علیہ وسلم 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 رسول